بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب بھیر حریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ کبھی نہیں بنائی ہوگی دال تو یہ آپ نے ہمیشہ بنائی ہوگی لیکن اس دال کا یہ سوپ آپ پہلی باری بنائیں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گا جیسے کہ آج کل سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو سردیوں میں یہ بہت ہی اچھی اور صحت مند ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ ایک پہن لیں پاٹ لیں یا جو بھی آپ کو اچھا لگے بردن آپ اس میں آئل ڈالیں دو سے تین چمچ میں اس میں آلیو آئل ڈال رہی ہوں اور آپ اس میں ایک چھوٹا اگر آپ کے پاس small onion ہے تو ایک ڈالیں اگر میڈیم ہے تو half ڈالیں آپ اس کو تھوڑا سا کوک کریں یہ ایک ویٹ لاؤس کیلئے بہت اچھی ریسپی ہے اس میں ہائی پروٹین ہیں لو کارپس ہیں یہ ایک کمپلیٹ میل ہے بچوں کے لیے بھی بہت ہی ہلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس میں اتنے سپائسیز نہیں جاتے تو بچے اس کو بہت ہی آرام سے اور شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اس کو ایک دفعہ بنائیں تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ بار بار اس کو بنائیں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بہت ہی کم بچٹ میں بن جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ ایکسپینسیف ریسپی نہیں ہے یہ اور یہ عموماً اس کے سب انگریڈینٹس آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں جی تو ابھی ہم نے پیاس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ساتے کر لیا ہے جب آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں تو اس میں پھر آپ آدھا چمچ اس میں جو ہے وہ پیسا ہوا لسن ڈال دیں جب لسن کی خوشبو آنے لگے وہ پک چاہے اچھی طرح سے تو پھر آپ اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کریں جو بھی آپ کو پسند ہو میں نے یہاں پہ بینز لیے ہیں اور مٹر لیے ہیں گاجر، آلو اور اس میں تھوڑا سے کونز ہیں مکہی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی سبزی ایویلیبل ہے وہ ہی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دو سے تین منٹ دن یہ ان سبزیوں کو بھی پیاس کے ساتھ اچھا سا کوک کریں گے یہ ریسپی بہت ہی قوک بن جاتی ہے اور بہت ہی ہی ہیلڈی ریسپی ہے یہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو اب ہم ایہ آدھا چمچ ہم نے اس میں زیرے کا ڈال دینا ہے اسے بہت ہی خوبصورت خوش پو آتی ہے سوپ سے اور اس کے ذائقے کو یہ بڑھا دیتا ہے اب ہم نے دھوئی ہوئی کالی ساپت مصر جو ہیں وہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے اور یہ مینی چکن کا سٹاک نکالا ہوا ہے ہوتھ گھر پہ تو وہ میں پانی کی جگہ اس میں استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں چکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سوپ ہے تو اس لئے اس میں جہنی کا ڈالنا تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت نائس فلیور آتا ہے اب آپ اس کو 30 to 45 منٹ کک کریں اور یہ دیکھیں آپ کا مزیدار سوپ بند کی تیار ہے آپ اس کو چمچ سے کھا سکتے ہیں آپ اس کو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہمیں یہ بریٹ کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو بگٹ بریٹ جیس ساتھ انجوائے کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگتے ہوگی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسی پی کے ساتھ اب تک خدا حافظ ملتے ہیں شکریہ